السلام علیکم دوستو میں آئی ہوں آج پھر سے رمضان سپیشل ایک نئی ریسپی کے ساتھ جو کی ہے چکن ڈونٹس اور بہت ایزیلی یہ ریسپی بن جاتی ہے تو اب ہمیں لینا ہے یہاں اس کے لیے چکن کے بولنس چکن کے پیسز میں نے یہاں چار سے پاس چکن کے پیسز لیا ہے اب ہم کیا کریں گے ایک مکسر کے جار میں چکن پیسز کو ڈال دیں گی یہاں میں نے تری گرین چلی لی ہے ایک انچ ٹکڑا ادھرک کر لے کر اس کو پیس لیا ہے اب یہاں میں ڈالوں گی ت میں اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر کے میں پانی ڈال کر اس کا ڈو لگا لوں گی یہاں میں نے prepare میں پانی ڈال کر اچھے سے اس کو گوندھ لیا ہے اب اس میں میں ڈالوں گی ایک بوائل پٹیٹو اچھے سی گ میٹ کر لیا ہے اور یہاں فينی میں چکن پیس کے تیار کیا تھا چکن میں دیکھ جو اچھے سے پیسل گیا تھا اب اس نے میں اچھے چکن ڈال دیا ہے اب میں ڈالوں گی ایک فائنلی چوبڈ انین ہاف ٹیبل سپون چاٹ مسالہ ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے چلی فلیکس ہاف ٹیبل سپون میں اس میں ڈالوں گی اورگینو ہاف ٹیبل سپون میں اس میں ڈالا ہے سالٹ اور اورگینو آپشنل ہے اور اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی ہرہ دھنیا یعنی کہ کوریانڈر اور اب اس کو کریں گے اچھے سے مکس مکس کرتے رہیں گے جب تک ہی بہت اچھے سے سب چیزہ آپس میں نہیں مل جاتی ہے اب ہاتھوں کو گریز کر کے ہم یہاں ڈونٹ کا شیپ دیں گے آپ چاہیں تو اس میں کسی بھی شیپ میں اس کو بنا سکتے ہیں کوئی بھی شیپ آپ کو جو اچھا لگے ایزلی جو آپ بنا سکتے ہیں آپ وہ شیپ دے سکتے ہیں یہاں میں نے ڈونٹ کا شیپ دیا ہے کیونکہ ڈونٹ کا شیپ بہت ایزلی بن جاتا ہے اور بچے بڑوں سب کو بہت اچھا لگتا ہے یہ شیپ اور اس طرح سے یہ میں نے شیپ دے کر تیار کر لیا ہے آپ چاہیں تو اس کو ایسی بھی فریز کر سکتے ہیں دس سے پندھرہ دن تک ایر ٹائٹ بیگ میں ڈال کر فریزر میں آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں اب ہم کیا کریں گے ہم اس کو بریڈ کرم کی کوڈنگ کریں گے میں نے یہاں سلاری بنائی ہے ایک میں نے بول میں ایک چمچ میدہ اور کون فلار لیا ہے ایک چمچ اب اس میں ہاف ٹیبلو سپون سالٹ اور چلی فلیکز ڈال کر مکس کر کے ایک سلاری بنا لیں گے اچھے سی نہ ہی زیادہ گاڑی اور نہ ہی پتلی ہمیں رکھنی ہے ہم نے اچھے سی اس کی سلاری بنا کر تیار کر لی تھی اب ہم ایک ہاتھ سے ڈونٹ کو اپنی سلاری میں ڈپ کریں گے اور دوسرے ہاتھ کی ہیلپ سے ہم اس پر کوٹ کریں گے بریٹ کرم کو اپنے ارنہ اگر ہم ایک ہاتھ سے کریں گے تو ہمارے ایک ہاتھ بہت بری طرح سے گندہ ہو جائے گا تو اسی لئے ہم دونوں ہاتھوں کا استعمال کریں گے اور اس طرح سے بن کر تیار ہو جائے گا ہمارا چکن ڈونٹ آپ چاہیں تو بریٹ کرم کو کوٹ کر کے بھی فریز کر سکتے ہیں جیسا بھی آپ کو ایزی لگے آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں اب یہاں میں نے اس کو شیلو فرائی کیا ہے آپ چاہیں تو ڈیف فرائی بھی کر سکتے ہیں ایزی لی یہ بن جاتے ہیں اور چکن بھی بہت ایزی لی گل جاتا ہے زیادہ پرشانی نہیں ہوتی ہے اور بن کر تیار ہو جائیں گے ہمارے چکن ڈونٹ اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو اچھی اچھی ریسپیس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر کے جائے اور کومنٹ مجھے ضرور بتانا کہ آپ کو یہ چکن ڈونٹ کیسے لگیں اور انشاءاللہ آپ کو یہ چکن ڈونٹ ضرور پسند آئیں گے بچے بڑوں سب کو بہت اچھے لگیں گے انجوائی کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اوکے بائی